اللہم صلی علی المصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کے آپ سب بخیر ہوں گے ایک سوال بار بار مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا سیاست بری چیز ہے سیاست بنیادی طور پر اچھی چیز ہے اس میں مسلمانوں کو حصہ لینا چاہیے دراصل جو سیاست اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے لوگ جیسی سیاست کر رہے ہیں جس میں سیاست میں رشوت کا لیندین ہے ووٹروں کو خریدا جا رہا ہے ناجائز حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر قتل و غارتگری ہو رہی ذاتیات اور پارسلیٹی کا بازار گرم ہے دھوکہ دہی ایک ہنر بنتا جا رہا ہے دل بدل کے نام پر زمیر فروشی کا کاروبار چل رہا ہے جھوٹ ڈغا اور فریب کو ہنر اور کمال سمجھا جا رہا ہے انتقامی کارروائیاں زورو پر ہیں ستہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹے اور چناوی جملے زورو شور سے بیان کیے جا رہے ہیں وعدہ خلافیوں پر ہٹ دھرمی سے عمل درامد ہو رہا ہے بازاری بکاؤ سامان تجارت کی طرح منتخب عراقین اور سیاسی وزراء اور عہد داران دھڑلے سے بک رہے ہیں گویا سیاسی ذمہ داران بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں یعنی ان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہو ہم ہیں متاعِ کوچہ و بازار کی طرح ہم ہیں متاعِ کوچہ و بازار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح اس سیاستِ بدنا میں زمانہ نے لوگوں کی سوچ بدل دی ہے اس کی نفرت کی وجہ سے لوگ اچھی سیاست سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں دور ہو گئے ہیں اور اچھی سیاست کو بھی بری سمجھ بیٹھے ہیں بلکہ اسے حرام سمجھنے لگے ہیں یہ مسلمانوں کی بنیادی غلطی ہے دیکھیں اگر کپڑوں میں جویں پڑ جائیں تو جویں نکال کر پھیکی جاتی ہے کپڑوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا جاتا آج کے مسلمان نے تو کپڑے ہی نکال کر پھیک دیے ہیں اسی لیے آج اس کی حالت بغیر کپڑے والے آدمی سے زیادہ بتر ہو گئی یہ سیاست کے میدان میں ایک تماشا بن گیا ہے لوگ اس پر ہس رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کا کوئی لیڈر نہیں ہے مسلمان متفق نہیں ہے ایک ہی سب کا نبی قعبہ بھی قرآن بھی ایک ایک ہی سب کا نبی قعبہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان جو سیاست کو برا کہتا ہے انہی میں سے انہی میں سے بہت سے لوگ ہر جگہ ہر پارٹی کی سیاست میں برابر شریک ہیں برابر حصہ لے رہے ہیں لیکن دوسروں کے دست نگر بن کر دوسروں کے مقتدی بن کر دوسروں کے تلوے چاٹ کر زلیل بن کر سیاست کرنا چاہتے ہیں امام بن کر مقتداء بن کر اور پیشوا بن کر سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہائے افسوس کتنی بری اور گھٹیا سوچ ہے اور ایک بری خصلت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ غیر مسلم یا غیر دیندار مسلم تو سیاست میں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنوں کو سیاست میں برداشت نہیں کرتے ہیں دینداروں کو علماء کو سیاست میں برداشت نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن بہت ہے یعنی مسلمان اس پر راضی ہے کہ دوسرے لوگ بے دین لوگ سیاسی روپے کھا سکتے ہیں ان کو گویا لائسنس دے دیا گیا ہے لیکن کوئی دیندار مسلمان عالم مسلمان سیاست نہیں کر سکتا ان کی معمولی لغزش پر ان کو رسوہ اور بدنام کر دیا جاتا ہے مسلمانوں اپنی سوچ اور اپنا خیال بدلو اپنوں کی عزت کرو تو عزت ملے گی ورنہ پوری قوم زلیل ہو جائے گی جب اپنوں کی بالا دستی قبول نہیں کرو گے تو غیروں کی غلامی برداشت کرنی پڑے گی ایک صاحب نے کہا علماء کا سیاست سے کیا کام میں نے کہا علماء سیاست ہے ہی علماء کا کام علم سیاست علماء کے پاس اور سیاست علماء کا کام نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اچھی سیاست کی استعداد امت میں کب پیدا ہوگی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بڑے بڑوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اپنے کو سیاست میں کس کو اتارنا چاہیے اور سیاست کب شروع کرنی چاہیے تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ابھی اپنے میں استعداد پیدا نہیں ہوئی جب استعداد پیدا ہو جائے گی سب متفق ہو جائیں گے تو پھر سیاست شروع کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ سیاست بھی شروع کر دے اور اپنی اصلاح بھی جاری رکھے علماء سے تربیت حاصل کرتا رہے اپنا ایمان بھی بناتا رہے اور اچھے عمال کی کوشش بھی جاری رکھے انشاءاللہ ناچتے ناچتے ناچنا آ جائے گا ایسا کوئی دن نہیں آئے گا کہ مسلمان سو فیصد ہر اعتبار سے تیار ہو جائے گا پھر سیاست شروع کرے گا یہ بالکل غیر فطری طریقہ اور غیر اسلامی سوچ ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی